یہ بھی کہا آرمی چیف جنر کمرد باجوا نے انہوں نے کہا کہ جب ان سے کشمیر کے بارے میں بات کی گئی تو اس پہ انہوں نے اعتراف کیا انہوں نے کہا کہ ہم strategically اور politically دونوں طرح سے کشمیر ہار چکے ہیں اس وقت اور اب ہمارے پاس جب ان سے پوچھا کرتا پھر حل کیا تو انہوں نے کہا کہ اب صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم بھارت کو ڈپلومیٹکلی انگیج کریں گو اور ہمارے پاس کوئی option نہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے میں آج ہندوستان کو داد دیتا ہوں انہوں نے ہمیشہ ازاد فورن پولیسی رکھی آج ہندوستان ان کے ساتھ ملا ہوا ہے ان کا الائنس ہے قوارڈ کے اندر امریکہ کا الائنس کی ہوئی ہے اور اپنے آپ کو وہ کہتا ہے میں نیوٹرل ہوں روس سے تیل مگوار ہے جبکہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں کیونکہ ہندوستان کی پولیسی اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے ہے تو دوستو یہ تو دیکھا آپ نے چھوٹا سا ویڈیو پاکستان کے جرنل کمر جاوید واجبہ کا ایک یونیبرسٹی میں لیکچر دینے کے دوران ایک بیان آیا کہ بھارت کے ساتھ اب وہ ڈپلومیٹک رستے ہی چاہتے ہیں کیونکہ کسمیر وہ کھو چکے اس طریقے کا بیان آیا پاکستان کے فوج کے مین جرنل کمر جاوید واجبہ کا اور اب وہ ڈپلومیٹک رستے اگر بھارت سے چاہتے ہیں تو عمران خان کا ہٹنا ڈیفنیٹلی ڈیفنیٹلی تیہ ہو چکا ہے ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں بعد کنیکٹ کرتے ہیں کچھ ڈاٹ پیچھ شیل کو سبسکرائب کرے گا بیک گراؤن کیا تھا یہ لمز جنورسٹی نے تمام ان کے پانچ ہزار سے زیادہ طلبہ ہیں لاہور کی لمز جنورسٹی ہے بڑی فیمس ہے پاکستان کی سب سے اگر آپ کہیں مہنگی اور سب سے ایلیٹ جنورسٹی ہے تو وہ لمز ہے تو پانچ ہزار کے قریب وہاں پہ طلبہ ہیں ان کو ای میل بھیجی گی کہ آرمی چیف آ رہے ہیں اگر افتے جو جو طلبہ ان سے ان کی خطاب کو اور ان سے سوالو جواب میں انٹرسٹیڈ ہیں وہ اپنے آپ کو ریجسٹر کروائیں اور ساتھ ایک فارم بھیجا گیا کہ آپ اس میں اپنا انٹرسٹ ریجسٹر کروائیں خود کو اب اگلے دن تک اٹھارہ سو ای میلز ریجسٹریشن کی آئیں انویسٹرین زامینہ کو جس کے بعد انویسٹرین زامینہ نے اگلے دن یہ ریجسٹریشن روک دی اور اس کے بعد جو وہ اٹھارہ سو طلبہ تھے ان کو پھر ایک نئی ای میل گئی ذرائی یہ بتاتے ہیں طلبہ ذرائی کہ وہ کہتے ہیں کہ نئی ای میل آئی جس میں ہم سے ایک فارم تھا جس میں ہماری پرسنل ڈیٹیل ہمارے گھر کا ایڈریس ہمارے انٹرسٹ ہمارے تعلقات یہ وہ سب کچھ ایچ ایڈ ایوری ڈیٹیل مانگی گی تھی ہم نے وہ فل کر گئے وہ واپس بھیجی پھر ذرائی یہ بتاتے ہیں کہ پھر آئیس آئی کے لوگوں نے ان تمام اٹھارہ سو طلبہ کے تحقیقات کی اور وہ تحقیقات کا موضوع یہ تھا کہ یہ جانا دے کہ یہ کوئی تعلیم کوئی ایکٹویس تو نہیں ہے کوئی سماجی کارکنگ گرہ اس کے کوئی خیالات تو نہیں ہیں پھر یہ دیکھا گیا کہ اس کا سوشل میڈیا کیا ہے اس کا جہزہ لیا گیا پھر ان کے گھروں پہ جا کے چیک کیا گیا کہ ان کا کسی سیاسی دیماغ سے تعلق تو نہیں ان کے سیاسی خیالات کیا ہیں سیاسی وابستگیاں کیا ہیں اگر ہیں تو پھر ان میں سے پریفر کیا گیا جو ایسے بچے تھے جن کے والد یا ماں میں سے کوئی پاک فوج کا حصہ رہے ہیں اور یوں کر کے اٹھائی سو ان میں سے طلبہ سیلیکٹ کیے گئے کہ وہ جو دیکھے گئے کہ بڑے اچھے خیالات کے حامل ہیں بڑی مصبت سوچ رکھتے ہیں پاک فوج کے بارے میں ان کو پھر اس میں بیٹھنے کی اجازت دی گئی کہ وہ آرمی چیف کا لیکچر بھی سنیں گے اور ان سے سوال جواب بھی کر سکیں گے جو کہتے ہیں تقریباً اٹھائی سپتیس طلبہ نے سوالات بھی کیے آرمی چیف سے اور اس میں جو انٹرسنگ بات تھی کہ سپیسیفکلی جو ایجنسیز تھی انہوں نے بلوچستان کا کوئی تالیب علم نہیں بیٹھنے دیا جو کہ آرمی چیف نے اس کو کسی اور طریقے سے انہوں نے دیکھا اس کو لیکن بلوچستان کے کسی تالیب علم کو بیٹھنے کی اجازت ہی نہیں ملی ہوا یہ ذراعہ بتاتے ہیں کہ آرمی چیف جنرک مرضید باجوہ نے جب وہ آئے انہوں نے لیکچر ویڈیا اس دورا انہوں نے پھر سوال کیا کہ ہاتھ کھڑا کریں یہاں پر سے بلوچستان کے کتنے طلبہ ہیں تو ایک ہاتھ بھی کھڑا نہیں ہوا تو اس پر آرمی چیف نے کہا کہ دیکھیں اتنا بڑا سوبہ ہے اس کا کوئی تالیب علم نہیں ہے یہاں پر اور آپ دیکھیں گے اس طرح کی انہوں نے بات کی پھر اس کے بعد جنرک مرضید باجوہ نے باتیں کی مختلف ایشیز کے اوپر انہوں نے بلوچستان کے بارے میں انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ وہاں پہ حفیظ بلوچ کے بارے میں انہوں نے بات کی جو بھی جس کے لیے پچھلے ستنہ روز سے اسلام آباد میں کیمپ لگا رکھا دھرنا دے رکھا ہے بلوچ طلبانے کہ حفیظ بلوچ لا پتہ ہے ان کو رہا کیا رہا ہے جو اقادل جنورسٹی میں امفل کا طالب علم ہے اور خوزدار سے ان کو غیر قانونی طور پر اقواہ کیا گیا تھا ریاستی داروں کی طرف سے اس کے بارے میں انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ دیکھیں بلوچستان کی ڈائنیمکس ڈیفرنٹ ہیں اور وہاں پہ جو اب انسرجنسی ہو رہی ہے وہ جو امریکہ اسلہ چھوڑ کے گیا ہے اس اسلے کے جو نائٹ ویجن گوگلز ہیں اور جس رہے ہیں وہ چیزیں ان کے ہاتھ لگ گیا اور وہ بڑے ویلٹینڈ انسرجنس ہیں تو ان کا اٹیک ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے وہ بڑی مہارت سے اس ٹکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں ہمارے انگیز پھر انہوں نے کہا کہ جو حفیظ بلوچ کے لیے ابھی کیمپ لگاوا ہے جس طالب علم کے لیے وہ ہم نے نہیں پاک فوج جنہیں اٹھایا نہ ہماری کسی ایجنسی نے اٹھایا اس کو سی ٹی ڈی نے اٹھایا ہے بکوال آرمی چیف کے اس کو سی ٹی ڈی نے اٹھایا ہے کیونکہ اس کے موبائل میں اس کے رابطے ملے تھے بی ایل اے کے لوگوں سے جن سے وہ بات چیت کر رہے تھے تو وہ معاملہ دیکھ رہی ہے سی ٹی ڈی اور وہ بھی جو بھی اس پر نتیجے پہنچیں گی تو پھر اس کے مطابق یا تو حفیظ بلوچ کو رہا کر دیا جائے گا یا ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی ایک تو یہ انہوں نے بات کی دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ وزرزم امران خان پر بات آ رہے ہیں تو انہوں نے وزرزم امران خان سے بھی اپنے اختلافات کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ امران خان صاحب کو میں نے کہا تھا کہ جو یون جی سی میں جو یوکرین کے اوپر ہو رہا ہے ریزولوشن اس کے اوپر پاکستان کو روس کے یوکرین پر حملے کے مضمت میں ووٹ دینا چاہیے اور جو یورپی یونین اور امریکہ اور دیگر مغربی مالک جو روس کے خلاف قرارداد لائے میں ہیں اس کے حق میں ووٹ دینا چاہیے لیکن انہوں نے کہا کہ امران نے میری بات نہیں ماننی وہ مطلب جس طرح سے بات کر رہے تھے وہ اپنے لیے میں کا سگاہ بات کرتے تھے اور باقی لوگوں کا نام لیتے تھے لیکن انہوں نے امران کہہ کے بات کہ انہوں نے کہا کہ امران کو میں نے کہا تھا کہ ووٹ کر دو لیکن امران نے وہاں پہ نیوٹریلٹی کو پریفر کیا اور میری بات نہیں ماننی اور اس پر انہوں نے کہا کہ اس کے پاکستان کو اب کونسیکنسز بھوگتنے ہوگے یقین انہوں کا اشارہ یورپی یونین کے جی ایس پی پلس سٹیٹس اور دیگر چیزوں کی طرف ہوگا جو مغرب سے پاکستان کو بیک کلش آئے گا پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے پھر وہاں سے طلبہ سے کہا کہ دیکھیں آپ باتیں کرتے ہیں سیاست کی تو ان سیاست داروں کو آپ ہی ریکٹر کے بھیجتے ہیں انہوں نے سوال کیا کہ کہ آپ میں سے کتنے نے کتنوں نے امران خان کو ووٹ کیا اس ارڈیٹوری میں دھائی سو قریب طلبہ سے تو کہتا ہے نوے فیصد طلبہ نے آتھ کھڑا گیا کہ ہم نے امران خان کو ووٹ کیا تھا پھر انہوں نے کہا پھر آپ خود بتائیں آپ ہی لوگ تو ان کو لاتے ہیں پھر ہم سے کیا گلہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی پوچھا طلبہ سے طلبہ ان سے سوالات کرتے رہے تو ان طلبہ نے سوالات میں ان سے پوچھا کہ آپ نے کیوں اسطور پر اٹیک کیا ابسار علم صاحب کو گولی ماری اور حمید میڈ صاحب کو افیر کیا متیدلہ جان کو اغبار کیا تو متیدلہ جان پہ تو ہمیں کوئی نہیں ملی کہ کیا طلبہ آرمی چیف نے جواب دیا لیکن مجھدہ چیز کے بارے انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا تھا بس لیکن کسی نے کر دیا ہوگا اپنا اپنا ایڈنڈا ہوتا ہے سب کا اور پھر انہوں نے ابسار علم صاحب کے بارے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے نہیں ان کو مارا ہم کیوں گولی ماریں گے ہمارے پاس بڑا سفیسٹیکیٹڈ اب سب کچھ ہے ہم تو چاہے تو دو کلومیٹر سے ان کو نشانہ بنا سکتے تھے پتہ بھی نہیں چلتا کس نے مارا ہے حمید میڈ صاحب کے بارے انہوں نے کہا دی کہ انہوں نے ہمارے ڈی ڈی آئی ایس آئی پر ایک بھوٹان لگایا تھا اور وہ الزام درست نہیں تھا وہ جب میجر تھے تو اس وقت ان کو گولی لگی تھی لیکن انہوں نے اس کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں ملا دیا اور پھر ان سے نے پوچھا کہ اقتلوم انہوں نے تو اس کا کیا جواب یہ تھا کہ آپ ان کو آفر کروا دیتے آپ جا کے ڈیفرمیشن کو دیکھ لیتے تو اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں ڈیفرمیشن کے پاکستان میں کمانین ہی بڑے کمزور ہیں اور ہم نے نہیں ان کو آفر کروا تھا جیو نے خود آفر کروا تھا اب جیو نے اب خود ان کو آنئر کر دیا ہے پھر انہوں نے پیکا لا کے مطلق میں بات کی انہوں نے کہا کہ پیکا لا ٹھیک نہیں ہے اور میں اس کو ڈیفنڈ نہیں کروں گا پاکستان کے آرمی چیف نے پیکا لا کو ڈیفنڈ کرنے سے انکار کیا پھر اس کے بعد انہوں نے بات کی اس کے بارے میں اور اس کے بارے میں بات کی ہاں ان سے ایک قادیانی تالیمین نے ایک احمدی بچے نے کھڑے ہو کے سوال کیا کہ ہماری کمیونٹی کے ساتھ جو پاکستان میں ہوتا ہے تو اس پر آپ کیا کہیں گے تو انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہے جو آپ کی کمیونٹی کے ساتھ ہوتا ہے پاکستان ایسا نہیں تھا جب قائد عظم نے بنایا تھا تو سرزفرالہ خان جیسے لوگ احمدی جو تھے قائد عظم کے وزیر خارجہ تھے اور پاکستان بڑا مختلف ملک تھا لیکن اب مجھے افسوس ہے کہ پاکستان کو جس طرح دکیل دیا گیا ہے تو اس پر پھر ان سے سوال ہوا کہ جو آپ بھی تو ٹی ایل پی وغیرہ کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں سپورٹ نہیں کرتا میرے پر تو خود قادیانی کا الزام لگایا جس کا مجھے بڑا دکھ ہوا حالانکہ میں بریل بھی مسلمان ہوں لیکن انہوں نے کہا کہ جو ٹی ایل پی سے معیدہ تھا فرنچ ایمبیسیڈر کو نکالنے کا وہ شیخ رشید صاحب کر رہے تھے یعنی کہ انہوں نے شیخ رشید پر کہا کہ وہ ذمہ دار ہیں اس تمام کرائیسز کے انہوں نے کہا کہ وہ کر رہا تھا شیخ رشید اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ جب وہ جو یہ معیدہ کر لیا تھا تو معیدہ پورا نہ ہو تو آگے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم یہاں پر ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا امران خان کے کچھ پوزیٹیو بیان آ رہے ہیں بھارت کو لے کر کہ بھارت یہ وہ پھلانا ٹھکانا تو مجھے لگ رہے کہ امران خان کا جانت تائے ہے اور پاکستان کی اسٹیبلیسمنٹ بھی یہ دیکھ کر چکی ہے کہ امران خان رہیں گے تو بھارت سے رسطے ہو نہیں پائیں گے اسٹیبلیسمنٹ کا مطلب سیدھا سیدھا ہے پاکستان کی آرمی کیونکہ امران خان نے پاسٹ میں بھارت کو لے کر ایسے ایسے بیان دیئے ہیں ایسے ایسے بیان دیئے ہیں مو دیئے وہ فلانا ٹھکا نہار ایسے ایسے دیئے ہیں ہندو تواب بہت سارے ایسے بیان دیئے ہیں امران خان نے کیا آپ کو پتہ ہوگا تو امران خان اگر بھارت کے ساتھ ابھی جو اپ کمینگ الیکشن ہونے والے ہیں پاکستان میں ایلیکشن اس لیے ہوں گے کیونکہ امران خان کو سکتائیس تاریخ کو کرنا ہے بھومت ثابت جس کی سب مہامنہ پوری طرح ایسا ہے کہ امران خان کا جانتہ ہے اور اگر امران خان بھومت ثابت کرتے ہیں تو امران خان بچے رہیں گے لیکن اپ کمینگ جو الیکشن ہوں گے اپکامنگ الیکشن پاکستان میں اگلے سال انہیں اگر یہ بہوما ثابت نہیں کر پائے تو چھے مہینے میں ہو جائیں گے الیکشن اب سمجھ جائے دوستو جو الیکشن ہونے والے ہیں اس طریقے کے بیان دے رہی ہے بھارت کے ساتھ ہمیں ڈبلومیٹک سمبندہ بنانے ہیں تو عمران خان نہیں آئیں گے کیونکہ عمران خان کا میں نے آپ کو بتائی کہ انہوں نے پاسٹ میں بہت زیادہ ایسی اولٹی سیلی باتیں کی ہیں کہ عمران خان کیس مو سے بھارت کے ساتھ رستے بنائیں گے پھر تو پرائم منسٹر موڈی کی انسلٹ ہوگی اگر وہ عمران خان کے ساتھ منچ شیئر کرتے ہیں جس طریقے کہ انہوں نے الفاظوں کا پریوک کیا ہے اتنے گھٹیاں سبدوں کا پریوک کیا ہے تو دوستو اب جنرل کامر جعوید باجوان لاہور کی ایک یونیورسٹی میں جاتے ہیں وہاں یونیورسٹی میں بچوں کو لیکچر دینے کیلئے جاتے ہیں اس سے پہلے ان بچوں کے آپ کو بتا دو پورا ہسٹری پاسٹ پورا چیک کر لیا جاتا ہے کہ یہ بچے کہاں سے ہیں مطلب بلوچستان سے ہیں تو بلوچستان سے ہیں تو یہ بچے کچھ اس طریقے کا پرشنے تو نہیں پوچھ لیں گے جس سے کہ پاکستان کے جنرل کامر جعوید باجوان کی انسلٹ ہو جائے بچوں کا جو بلوچستان سے تعلق ہے ان کے پیرنٹس ہے ان کا کوئی فیملی میمبر مسنگ پرسن تو نہیں ہے تو اس طریقے کی آپ سمجھ سکتے ہو اتنا ڈیٹیل میں پہلے پورا وہاں پر ایک آرٹیفیشل ماحول بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد جنرل کامر جعوید باجوان جاتے ہیں لیکچر پھر بھی کسمیر کو لے کر انہوں نے جو بیان دیا ہے تو اس سے تو ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ پاکستان کی فوج نے اب ہتیار ڈال دیئے ہیں اور وہ اب ڈپلومیٹک بات پر اتر آئی ہے تو پھر ڈپلومیٹک بات آپ سمجھ سکتے ہو کہ وہی پرانا سسٹم چلے گا بھارت باکستان کی بھی جو اچھے ہوتے ہیں تو اس سے پاکستان کا زیادہ فائدہ ہوگا بھارت کا کچھ فائدہ ہی ہوگا کیونکہ پاکستان گیہوں کے لیے یوکرین پر ڈپینڈنٹ تھا روس پر ڈپینڈنٹ تھا بھارت آپ کو پتا ہے بھارت جیسے کی سعودی ریبیا اوئل کا یوز کر رہا ہے اس سمیں مطلب بیستا ہے آئل ویسی ہمارے لیے ابھی گیہوں آئل بن چکا ہے یوکرینڈ اور روس کے ید کے بعد جو گیہوں ہیں وہ بھارت مطلب بہت دنیا میں سپلائی کر رہا ہے اس کے بارے میں یہ ویڈیو نہیں ہے آپ ویڈیو دوسرے دیکھ سکتے ہیں میں اگلا ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا پلیز شیل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے